جی اسلام علیکم اگر آپ کے پاس کوئی سکل سیٹ نہیں ہے آپ کے پاس فری لینسنگ کی کوئی نالج نہیں ہے آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے پھر بھی آپ فری لینسنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو میں ایک پیات بتا رہا ہوں روڈ میپ بتا رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں یہ روڈ میپ بتانے والا یہ باہر باہر نا لوگوں کو یہ شو آف نہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ بندہ جو بول رہا ہے اس نے خود اچیو کیا گیا ہے کیونکہ آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہو نا جنہوں نے صرف فری لینسنگ سے دو دھائی سا لوگوں کی ٹیک کمپنی بنا لی ہو اور جس کو اب فری لینسنگ کی ضرورت ہی نہ رہی ہو میں سارے تجربات کر کے نقصانات کر کے کروڑوں روپے کے کلائنٹس کو ضائع کر کے نقصان اٹھا کے اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر دھیان سے سنو گے سمجھو گے اور ایک بھی سٹیپ مش نہیں کرو گے تو چانسز زیادہ تر ہیں انشاءاللہ کہ آپ کامیاب ہوگے اور آپ بہت بڑے لیول پہ جا کے فری لینسنگ کرو گے سٹیپ نمبر ون جو زیادہ تر لوگ گلدی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ منٹور کے پاس جائیں گے اور پوچھیں کہ سار جی منت دسو میں کی کرا منٹور کون ہوتا ہے آپ کو بتانے والا آپ کیا کریں گے یہ تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو منٹور تو آپ کو یہ بتائے گا کیسے کرنا ہے اور کس دیریکشن میں جانا ہے منٹور سے صرف دیریکشن مانگو اس سے فیصلہ نہ کرو کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھو کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو پروگرامنگ اچھی لگتی ہے ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے کوڈنگ اچھی لگتی ہے کانٹینٹ رائٹنگ اچھی لگتی ہے کنسٹرکشن اچھی لگتی ہے پروڈٹ بیچنا اچھا لگتا ہے فیلڈ میں جا کے کام کرنا اچھا لگتا ہے اپنے آپ سے پوچھو آپ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ ایمانداری سے جواب دے سکتے ہو کیونکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جتنے مخلص ہو اتنا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کے ساتھ مخلص کیونکہ آپ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہو لیکن پوچھتے کسی اور سے ہو ضرورت نہیں ہے لسٹ بناو اپنی پسند کے سکلز کی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کہ کس سکلز کا کیا سکوپ ہے آپ سکوپ میں کیا دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں وہ سکلز کیا ہوگا گوگل کرو ریسرچ کرو جی پی ٹی سے پوچھو مینٹور سے سوال کر لو کہ سر بتائیں ہمیں ڈیزائن کا کیا فیچر ہے کوڈنگ کا کیا فیچر ہے کنسٹرکشن کا کیا فیچر ہے پروڈک سیلنگ کا کیا فیچر ہے ایمازون کا کیا فیچر ہے سب سے اپینین لو اور ہاں کسی کے اپینین پر ٹرسٹ نہ کرو میرے بھی بھی نہ کرنا جب آپ سب سے اپینین لوگیں تو جو لوگ زیادہ تر بات کر رہے ہوں گے وہ سچ ہوگی وہ ٹھیک ہوگی پھر آپ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو وہ لسٹ آگئی پھر اس لسٹ کو آپ نے سوٹ کر لیا پریارٹی بنا لی کہ سب سے سکوپ زیادہ کس کا اس سے کم کس کا اس سے کم کس کا اس سے کم کس کا پھر آپ نے ٹاپ والا سکل اٹھایا اب آپ نے وہ سکل سیکھنا ہے ابھی فریلانزنگ شروع نہیں کہ میں نے کوئی سٹیپ مش نہ کرنا پھر آپ وہ سکل سیکھنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کسی مہنٹور کے پاس نہ جاؤ بیسک ریسرچ کرو فور ایکزامپل آپ پرگرامر بننا چاہتے ہو آپ پرگرامر پائیتھن کے اندر کرنا چاہتے ہو گوگل سے پوچھو یار بتاؤ پائیتھن کیا ہے پائیتھن کا سکوپ کیا ہے پائیتھن کے فائدے کیا ہے پائیتھن کے نقصان کیا ہے پائیتھن ہے کیا پائیتھن کس نے بنائی جب آپ بیسک نالج لے کے کچھ سیکھنے جاتے ہو تو آپ کی سیکھنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے میکسیمائز ہو جاتی ہے آپ بہت اچھا لرن کر پاتے ہو اور جب آپ زیرو نالج لے کے اپنے حصے کی محنت کیے بغیر اپنی ایفرٹ کیے بغیر کسی منٹور یا کسی کلاس میں مو اٹھا کے بیٹھے ہو تو پہلے دو چار لیکچر سمجھ میں نہیں آتے ہو پھر آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہو آپ پیچھے رہے جاتے دنیا آگے نکل جاتی ہے کیوں کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے حصے کی محنت نہیں کی تھی یہ ایک تو ہماری قوم کے اندر بڑی خلابی ہے کومنٹ کر دیں گے ایک کومنٹ کے اندر لوگ مجھ سے پوچھنے سارا میں پیسے کمانا سکھا دو نہ وہ میری ویڈیوز دیکھیں گے نہ وہ میرے اوپر ریسرچ کریں گے نہ میرے چینلز پہ جائیں گے سیدھا کومنٹ کے اندر بات آ دو دنیا میں کونسا ایسا مجیشن ہے ہمون جادو کر رہے ہو جاکہ کومنٹ کے اندر آپ کو بتائے گے بیٹا یہ کرو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اگر ایسے ہوتا تو ہمارا ملک ڈیفالٹ ان ان کے قریب نہ پہنچا ہوا ہوتا ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے اگر اتنی گیدرز ہیں گے کسی کے پاس ہوتی تو تو بی ویری پریکٹیکل دونٹ بی فول دونٹ بی سٹوپیڈ اپنے حصے کا کام کرنا سیکھو اب جب آپ بیسک انفرمیشن لے لیتے ہو واپس آتاں ٹاپک پہ تو اس بیسک انفرمیشن کے بعد دیکھو کہ یہاں ہی آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کانٹینٹ اٹھاؤ یو ڈیمی سے سیکھو لنگ ڈین لرننگ سے سیکھو ان لوگوں کو لسٹ ڈاؤن کرو جو آپ جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہو اور وہ اس فیلڈ کے ٹاپ پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں ان لوگوں کو لسٹ ڈاؤن کرو ارریلیونٹ مینٹور جتنا مرضی اچھا ہوگا اس کو کبھی فالو نہ کرو آپ ای کامرس میں جانا چاہتے ہو نا کبھی مجھے فالو مت کرنا انفالو کر دے میری ایک بات بھی نہ سنو وہ آپ کا ٹائمز آیا ہے اس بندے کے بات سنو جہاں آپ جانا چاہتے ہو آپ فریلانسنگ میں ٹاپ پہ جانا چاہتے ہو نا بند کرو کسی ای کامرس والے کو سننا فوکس آج کا دور ہے فوکس کا ڈیڈیکیشن کا دور ہے فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے آپ نے لیفٹ رائیڈ اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو آپ اس بندے کو چند بندوں کو فالو کریں ان سے سیکھیں اور پھر انٹرنیشنل کانٹنٹ فری کانٹنٹ سے سیکھیں کسی منجن سیلر کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے سب دھوکہ ہے کسی کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ کوئی کسی کو امیر کر دے کوئی کسی کو غریب کر دے کوئی کسی کو عزت دے دے یا کوئی کسی کو ذلت دے سکے یہ طاقت کسی انسان کے پاس نہیں ہے تو چھوڑ دیں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ امیر بنو پکواس کر رہے ہو سو آپ کے اندر ہے سب کچھ اللہ نے آپ کے اندر رکھا سو جب آپ فری کانٹنٹ سیکھ لوگے منٹورز کسی ڈائریکشن لے لوگے سرٹین منٹورز جو اس فیلڈ کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اب باری آتی ہے کہ فری لینسنگ کے طرف قدم کیسے بڑھانا ہے اس کے بعد آپ نے پورٹ فولیو اپنا کھڑا کرنا ہے اب پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو بھی گام کر رہے ہو اس میں جا کے دوسروں کا پورٹ فولیو سٹڈی کرو اگین آپ ڈیزائننگ کر رہے ہو دنیا میں دیکھو کہ ڈیزائنرز نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنائے ہوگا آپ پرگرامنگ کر رہے ہو پرگرامرز کا پورٹ فولیو سٹڈی کر رہے ہو آپ کنسٹرکشن میں ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو وہاں پہ آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنا پورٹ فولیو بنائے ہوگا ان کے پورٹ فولیو کو دیکھ کے کیانوا پہ جاؤ وہ گرافکس اور کانٹینٹ کو ایک ساتھ ملا کے اپنا پورٹ فولیو بنائیں گے اب آپ کے پاس سکل ہے پورٹ فولیو ہے فری کی ویب سائٹ اگر آپ کو کہیں سے مل جاتی ہے وہ بنا لیں گے ویلن گوڈ اب آپ نے کلائنٹ ہینلنگ ٹیکنیک سمجھنی ہے تھوڑی سی کمیونکیشن کو امپروو کرنا ہے کتابیں پڑھیں جس کی کمیونکیشن آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو فالو کریں کمیونکیشن جا وہ اوورنائٹ نہیں آتی لوگوں کو سننے سے فالو کرنے سے کتابیں پڑھنے سے کانٹینٹ کنزیوم کرنے سے پریکٹس کرنے سے آتی ہے تو آپ کی شروع میں کانٹینٹ بیسک ہوگی پرٹ اٹس فائن اب بھاری آتی ہے آپ کو فائیور کو سمجھنے کی یا جس بھی آپ فریمورک کے اندر پلائی فارم پر جا کے فیلانسنگ کرنا چاہتے ہیں آپ فکر فائیور پر کرنا چاہتے ہیں ڈیجی سکیل پر چاہے کمال کالیٹی کا فری آف کاؤس سسٹیمیٹک کانٹینٹ مجود ہے جو پاکسان میں کہیں نہیں مل رہا ڈیجی سکیل جوائن کریں نہیں ٹائم ڈیجی سکیل کے بیاج میں ایڈمیشن نہیں ملا میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے اب وقت کی کمال پڑی ہوئی ہے اچھے سے فائیور سیکھنا ہے ہشام بھائی کی چینل پر چلے جو فری آف کاؤس ٹرو کانٹینٹ پڑھا ہوئا آپ نے وہ سمجھ لیا وہاں سے now it's time to announce yourself ایک بھی step miss کیا نا ایسی دلدل میں پھسو گے تو ہمیشہ لوگوں سے کہتے پھر ہوگے ہمیں order نہیں آ رہے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہمارا کلائنٹ بھاگ جاتا ہے ہم سکیل نہیں کر پا رہے ہم بڑے نہیں ہو پا رہے کوئی بھی کام شارٹکٹ مار کے کرو گے زلیلی ہو گے کیوں کیونکہ اللہ نائنصافی نہیں کرتا آپ ایک نلائک شارٹکٹ والے آدمی کو ایک مہنتی آدمی کے سر پہ اللہ کبھی نہیں بٹھائے گا یاد رکھنا اس سے زیادہ عزت آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی آپ کا ہی ذمہ ہے محنت کرنا سبر کے ساتھ اب آپ کے پاس آ گیا اب جب آپ کلائنٹ آپ کے پاس ضرور آئے گا order سب کو ملتے ہیں اگر آپ کے سارے systematically آئے ہو جب آپ آپ وقت پہ آئے اور آپ نے پرپوزلز بھیجنا شروع کیے آپ چیٹ جی پی ٹی کو بھی یوز کر سکتے کسی حد تک زیادہ نہیں کیونکہ ٹاپ ہمیشہ آپ نے خود لکھنا ہے اس پر بھی میری ویڈیوز ہیں میں اور بھی بناوں گا کہ پرپوزل رائٹنگ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے سیکھنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر چلے جاؤ جب اچھا پرپوزل جائے گا کلائنٹ آئے گا اور اگر کلائنٹ یاد رکھیں زندگی میں میشہ رسک لینا پڑتا ہے یہ جو کانفیڈنس لیول ہے نا ایک کلائنٹ کے دماغ میں لگتا ہے کہ بندہ بات کرے اس کے پلے کے اچھا یہ فرادی نہیں لگ رہا یہ پیسے لینے نہیں آیا میرے سے اس کو واقعی کام آتا ہے یہ کرے گا کچھ اور پھر جب وہ آپ کو دس روپے کا کام پانچ روپے میں دے دیں تو زندگی عذاب کر دیں جان لگائیں جینا مرنا سائیڈ پہ کھانا پینا سائیڈ پہ سونا آیاشی نیٹ فلکس فیس بوک لوگوں کی بات تیں سائیڈ پہ جتنے منٹورز کو فالو کر رہے ہو ان فالو کرو اس کام پہ دھیان دو جان مارو یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے کیا ٹھیک ہے میں دو ڈھائی سال اپنی فیملی سے یہ نہیں ملا تھا ایک بیسمنٹ میں میں نے زندگی گزار دی تھی یہ دو ڈھائی سال لگتار اس کو کوالیٹی دو اور پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر کے کلائنٹ سے پیسے کیسے مانگنے ہیں کب مانگنے ہیں مانگتا ہے وقت کن چیز ہوگا کیا رکھنا اس کا لنک بھی ادھر موجود ہوگا دیکھ لیجئے گا تو آپ سسٹیمیٹیکلی اس سے پیسے لیں جب آپ کے پاس تھوڑے پیسے آئیں پھر ان پیسوں کو ڈیوائیڈ کر دیں اس میں سے تھوڑے اپنے خرچ کے رکھیں اگر آپ کی تین ٹائم کی روٹینی پوری ہو رہی تو دو ٹائم کھالو کوئی آفت نہیں آجائے گی زندگی میں مجھ نہیں چاہتی رہتی ہے تھوڑے پیسے ضرور اپنی جیب میں رکھیں یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے رکھنے کو کیوں کہتا ہوں تاکہ جب آپ کلائنٹ سے پیسے ڈیلے کر رہے ہو تاکہ آپ اس کو اچھی کوالیٹی دے کے اس کو اچھے موڈ میں لا کے اس کو ویڈیو دے کے اس سے ہستے ہستے پیسے لینا چاہتے ہو تو تھوڑا آپ کو سبر کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے بل اپنا بھرنا ہے اور انوائس کلائنٹ پر ڈال رہے ہو جب وہ آپ کے کام سے ناخوش ہے تو ہی ڈونٹ کیئر کہ آپ نے بل بھرنا ہے یا راشن لینا ہے یا آٹا لینا ہے یا ماں باپ کا علاج بھی even کرانا ہے تو زیادہ تر کلائنٹ یہ بھی پروانی کرتے انفورچنٹلی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کلائنٹ کے ساتھ مجھے کام کرتے وہ دو سال ہو چکے تھے رات دن کام کرتا تھا بہت محنت کرتا تھا میری فادر ہسپیٹل آئیز تھے اس وقت میں ہسپیٹل میں اس کو ریزولف کر رہا ہوں اس کی بھی ڈیڈ لائن تھی تو کہتا ہے کہ یا جلدی کرو میں نے کہا کرتا ہو رہا ہوں میں جلدی کر رہا ہوں میں کام کروں یہ دیکھوئی سارا کچھ اور میں نے اس کو تصویر بھیجی کہ میں ہسپیٹل نے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں اور اس نے ایک ورڈ بولا جو زندگی میں میرے آج تک مائنٹ سے نگلا تقلیف ہوتی ہے اس نے کہا I don't care آپ کا فادر آسپیٹل میں I don't care مجھے ہی میرا کام ٹائم پہ چاہیے اس نے یہ احساس بھی نہیں کیا اس کو میں نے دکھایا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اس نے یہ احساس نہیں کیا اس نے میری پریوید دو سالوں کی محنت پہ پانی بھیر دیا میں لڑا نہیں میں ایگویسٹک نہیں ہوا اس کے ساتھ اس دن میں نے اپنے آپ کو ایک سبق دیا ٹھیک ہے کہ بھائی جب بزنس کرنا ہے تو ویلیو دو پیسے لو ایموشنز کو اٹھا کے بھاڑ میں جاؤ سائیڈ پر رکھو کوئی آپ کی پھوپی کپ اتر نہیں ہے آپ صرف ویلیو دینے والے بنو تب بھی آپ بزنس کے دنیا میں اوپر جا سکتے ہو ختم اس کے علاوہ کوئی ایموشن نہیں چلتا کسی کا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آج تک میں صرف ویلیو پر ریلائے کرتا ہوں میں کبھی ریلائے نہیں کرتا آج تک میں آپ نے کبھی کسی کلائنٹ کو نہیں بتایا کہ مجھے میں بیماری کی چھوٹی پہ ہوں یا میں سفر کر رہا ہوں یا میں رہو کہ بندہ چھوٹی پہ میں کبھی یہ چیزیں نہیں بتاتا بس اس کو کام دیتا ہوں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے وہ میں کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی ہمیشہ کام پہ دھیان دینا ہے ویلیو پہ دھیان دینا ہے اور اس کو کوئی پروانی ہے کہ آپ کا بل ہے یا نہیں ہے تو میں کیا بتا رہا تھا کہ پیسے آپ نے اپنے پاس تھوڑے سیو رکھنے پہلا پروجیٹ آیا تھوڑے پیسے بچایا تھوڑے خود پہ خرچ کیے اور پھر وہاں پہ گھوٹا گاڑ کے بیٹھ نہیں جانا اگلے سکل سیٹ سیکھنا شروع کرو جو لسٹ آپ نے شروع میں بنائی تھی اس لسٹ میں سے اگلے سکل سیٹ اٹھاؤ یا اسی سکل سیٹ کے نیکس لیول پہ جاؤ دیکھو کیا فری لینسنگ کی دنیا میں بندہ کہاں تک جا سکتا ہے اس بندے کی جرنی کو سٹڈی کرو ٹائم لگاؤ اس میں سے کچھ انسپریشنز لو انسپریشنز کیسے لوگے اس کو کوپی بیس نہیں کرنا اس کی عادتیں دیکھو وہ کس چیز کو ویلیو دیتا ہے اس کی عادتیں کیا ہے وہ کام کتنا کرتا ہے وہ محنت کتنی کرتا ہے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر کے اپنی پرسنیلٹی کا اور سب کانشیس مائنڈ کے دیر تاکہ وہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے پھر آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہو زندگی میں پھر لوگوں کو دیتے رہو بانٹتے رہو پھر ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے شاہد وہ بہت پرانی ہے دوبارہ بنا دوں گا کہ جب آپ کی فری لینسنگ چلنا شروع ہو جائے تو وہاں سے آپ اپنی کمپنی کیسے کھڑے کرتے ہو پھر کن سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ابھی جو میں نے چیزیں بتائی یقین کریں اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اور اس بندے پر یقین ہے جو محنت مزدوری کرتا تھا جس نے بہت چھوٹے چھوٹے کام کیا تین ہزار روپے مہینے میں وہ یہاں تک پہنچا ہے یہی کر کے پہنچا ہے اور میں جب فی لینسر سی او بن گیا تھا ماسٹرز کر لیا تھا میرا فیس بک اکاؤنٹ تک نہیں تھا تو مطلب میرا کوئی منٹور نہیں تھا میں دھکے کھا کے سی کھاؤ نقصان کروا کے سی کھاؤ کروڑوں کے نقصان کھلا کے سی کھاؤ سات آٹھ ہمیں سال بات پتا چلتا تھا جو میں کر رہا تھا غلط تھا اب دوبارہ جاؤ دوبارہ سے شروع کرو وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نہ میرا کوئی پیٹ کورس ہے نہ میرا کوئی پیٹ کورس کبھی آئے گا نہ میں پیسے کسی چیز کے لیتا ہوں کسی قریب بچے سے کسی سے بھی نہیں میرا پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہے نہ میں کسی سے کبھی لوں گا بتا رہا ہوں میں quality content اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ empower ہوں گے پاکستان empower ہوگا اور میں دنیا میں اس وقت نہیں بھی ہوں گا تو اس کا عجر مجھے ملتا رہے گا اس سے بہترین تجارت ہوئی نہیں سکتی اللہ کے ساتھ تو خدا کے لیے خدا کے واسطے اور خدا پر trust رکھ کے اس کے بعد خود پر trust رکھ کے ان سارے steps کو follow کریں دل لگا کے کریں آپ آرام سے کامیاب ہو جائیں گے لیکن محنت بڑی کرنے پڑے گی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گا آپ کے راستے میں وہ آپ کو لگے گی کہ رکاوٹ ہے پر وہ actually رکاوٹ نہیں ہوتی وہ آپ کو polish کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو سونا بنانے کے لیے اس طرح کے رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں so I hope کہ اب آپ کو مجھا آکے یہ کہے گا کہ سر جی zero سے freelancer کیسے بننا ہے یہ وڈیو کو دیکھ گیا نہ بھائی اللہ حافظ